حوظ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالعصرِنَ الْإنسَانَ لَفِي خُسرِ اللَّذِينَ آمَنُوا عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوُ بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوُ بِالصَّبْرِ صَدَقَ اللَّهُ الَّذِيمِ Dear students آج ہم questions کریں گے تھوڑے سے تھوڑا سا start slow ہوں گا مرا then we will make a paste this is the first question 6.1 a problem set a 6.1 a of mix and mix so question کو تھوڑا read کرتے ہیں question ہے جی clay pool hardware is the only hardware store in a remote area of northern mannesota and some of the clay pool's transaction during the current year are as follows November 5 کو انہوں نے sold کیا ہے یہ ساری transactions ہم ایک دفعہ پڑھ لیں گے پہلے ہم جب بھی آپ question attempt کریں تو پہلے instructions پڑھ لیں تاکہ آپ کو پتہ لگے اس question میں ہم نے کرنا کیا ہے جو اے اور بی پارٹ ہے یہ جو اے اور بی پارٹ ہے یہ سی پارٹ ہے سی پارٹ تھوڑا ٹیکنیکل ہے اس کو تھوڑا سمجھے تو اے اور بی پارٹ کو پہلے دیکھ لیتے ہیں ہمیں پتہ لگ جائے گا ہم نے کرنا کیا ہم نے سب سے پہلے پر پیر جنرل انٹریز تو ریکارد ہم نے آپ کی کوٹیز ترانزیکشن انکہ آکھاً اکاںٹنگ رکارڈ آف اکاںٹنگ ریکارڈ آف کلے پو لگا ہر 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 ہم نے اکاںٹنگ ریکارڈ آف کلے پول ہر ہارڈ ویڈ میں جنرل انٹریز کرنی ہے اسیمپل جنرل انٹریز کرنی ہے اور کمپنی ایسی دا پرپیٹو ال انیونٹری سسٹم یہ بات آپ نے ہیمتھی انٹری کیا کہ وہ پرپیٹو الانٹری سسٹم یوز کر رہا ہے اس کے بعد پریپیر پارشل انکم انکم سٹیٹمنٹ شوئنگ کمپنیز گروس پروفیٹ فور دائیر ہم نے صرف گروس پروفیٹ شو کرنا ہے اور نیٹ سیلز انہوں نے پورے سال کی جو نیٹ سیل بتا دی ہے وہ بتا دی ہے 1.024 ملین ڈالرز مطلب 10,24,900 ڈالرز کی جو ہے اس کی ٹوٹل سیلز ہے اس کی بیس کے اوپر ہم نے جو ہے وہ کیا نکالنا ہے فائند کرنا ہے گروس پروفیٹ تو ہم لوگ اب ٹرانزیکشن پہ آ جاتے ہیں کیونکہ ہم نے پہلے کیا فائند کرنا ہے جنرل انٹری تو جنرل انٹری سے پہلے ہم لوگ تھوڑے سی ٹرانزیکشن بنا لیتے ہیں it will be little bit dirty so یہ ضروری نہیں ہے کیونکہ میں بوٹ پہ کر رہا ہوں تو تھوڑا سا ڈرٹی نس آ جاتی ہے it doesn't mean کہ آپ نے جو ہے پیپر میں بھی اس کو ایسے ہی کرنا ہے ٹھیک ہے پیپر میں تھوڑا سا بہت زیادہ نیٹنس کا خیال لکھنا ہے آپ نے تو یہاں پر ہم لوگ جنرل کے لیے ایک بنا لیتے ہیں فائل ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جو ہمارے پاس journal کا تھوڑا سا ہلکا سا format ہمارے پاس ٹھیک ہے سو یہاں پہ ہم لکھ دیں گے date particulars debit credit ٹھیک ہے 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 105 ڈالرز مطلب 9105 ڈالرز کی چیزیں اس نے بمیت جی کنسٹرکشنز کو 13390 ڈالر کی بیچ دی ہیں ٹھیک ہے تو ہم لوگ نومبر 5 کے انٹری پاس کریں گے نومبر 5 ٹھیک ہے سو یہاں پر ہم نے آن اکاؤنٹ اگر آپ اس انٹری کو پڑھیں تو اس نے کہا یہاں پر آن اکاؤنٹ آن اکاؤنٹ کا مطلب ہے کہ کیش پہ بیچی نہیں ہے اس نے کریڈٹ پہ بیچی ہے کریڈٹ سیل کی ہے بمیت جی کنسٹرکشنز کو تو یہاں پر ہمارے پاس اکاؤنٹ رسیویبل آ جائے گا اکاؤنٹ رسیویبل ٹھیک ہے بریکٹ میں لکھیں گے بمیت جی کنسٹرکشنز ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا یہ ہمارے پاس آ گیا تیرہ ہزار تیرہ ہزار تیرہ ہزار تین سو نوے تین سو نوے ڈالر سین میں نے اوپر لگا دیا اور یہاں پر آ جائے گا آپ کے پاس سیلز سیلز کتنی ہو تیرہ ہزار تین سو نوے کی ٹھیک ہے ٹھیک ہے سولڈ لنبر آن اکاؤنٹ ٹو بمیت جی کنسٹرکشنز ٹھیک ہو گیا یہ ہماری پہلی انٹری آ گئی اس کے نیچے ہم نے یہ لائن گھنچ دی یہ ہماری پہلی انٹری ادھر اسی ڈیٹ کو ہماری کیونکہ پرپیچول انٹری سسٹم ہے تو انٹری کی بھی انٹری کاسٹ کی بھی انٹری بن جائے گی قوسٹ آف گوڈ سولڈ جو ہمیں کاسٹ پڑی ہے اس کی یہ چیزیں ہم نے بیچی ہیں اس کی جو کاسٹ پڑی ہے کاسٹ آف گوڈ سولڈ ٹھیک ہے تو انٹری ٹھیک ہے وہ اس نے بتایا ہو ہے 9100 9105 یہ چیز کی کسٹ ہے تو یہاں پہ 9100 05 9100 05 ٹھیک ہے COST OF INVENTRY یہاں پہ لیکن record COST OF INVENTRY SOLD TO بمیت جی جی WITH PRICE OF 13390 ڈالر ٹھیک ہے کوئی بھی description آپ لکھ سکتے ہیں کہ ہم نے بمیت جی کو جو سیل کی ہے COST اس کی ہم نے record کی ہے اور جو سیل سیل ویلیو ہے جو PRICE ہے جو ہم نے ان کو چارج کی ہے وہ ہے جی تیرہ ہزار تین سو نوے ٹھیک ہے دوسری ہمارے پاس ہاں ہمارے پاس ہاں پہلی انٹری ہمارے پاس ہوگی دوسری ہے جی نومبر نائن کو وہ پرچیز ٹولز ہاں ڈومبر نائن کو ہم نے پرچیس کیا اور آن اکاؤنٹ کیا ہے فرم آوٹونا ٹول سے تو یہاں پر ہمارے پاس آ جائے گا انونٹری اکاؤنٹ ڈیبٹ کیونکہ انونٹری ہمارے پاس انکریز ہوئی ہے انونٹری اکاؤنٹ ڈیبٹ ہو جائے گا کتنے سے تھری تھاؤزن نیٹھ ہنڈر ڈالر سے اور ہمارے پاس اکاؤنٹ پیبل کیونکہ ہم نے آن اکاؤنٹ پرچیس کیا اکاؤنٹ پیبل تو کس سے پرچیس کیا ہے آوٹونا ٹول سے ہم نے پرچیس کیا یہ ہی اس کے سپیلنگ آ رہے ہیں ہم نے ون ٹی ہے یہاں پر ٹھیک ہے یہ آو کے پاس آوٹونا ٹول ٹھیک ہے پرچیس پرچیس ٹولز آ آن اکاؤنٹ فروم آوٹونا ٹولز ٹھیک ہو گیا یہ ہم نے پرچیس کی انٹری کر دی ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس انٹری ہوگی نومبر نائن کو دیسمبر فائف کو کیا انٹری ہویا ہے کولیکٹڈ ان کیش تھرٹین تھاؤزن نائنہ ہنڈڈ آڈ اکاؤنٹ رسیو وہ بمید جی کنسٹرکشنز کو سیل کی تھی وہ ہمیں رسیو ہو گئی اماؤنٹ تو دیسمبر فائف کو ہم نے رسیو کی انٹری ڈال دینی ہے تو کیش ہمیں رسیو ہوا کیش انکریز ہوا کیش اکاؤنٹ ڈیبٹ تھرٹین تھاؤزن تری ہنڈڈ نائنٹی اور اکاؤنٹ رسیو بل ایک ایسٹ کم ہو گیا جو ہم نے رسیو کرنے تھے بہمید جی کنسٹرکشنز سے وہ اب ایسٹ ہمارا ختم ہو گیا ہے وہ ہمارا کم ہو گیا ہے تو وہ جب کم ہو جاتا ہے ایسٹ تو ہم نے اس کو کیا کرنا ہے کریڈٹ کرنا تو اکاؤنٹ رسیو بل اکاؤنٹ رسیو بل کریڈٹ کتنے سے کون سے بہمید جی بہمید جی کنسٹرکشن ٹھیک ہے ان سے ہم نے رسیو کر لیا ہے تری تھاؤزن تری ہندرہ نائنٹی دولارز رسیو رسیوڈ رسیوڈ کیش اگینسٹ سیل سیل تو بہمید جی کنسٹرکشن کنسٹرکشن آن نومبر فائف ٹھیک ہے یہ ہم نے اس کی کیا لگ دیا ڈسکرپشن لگ دی ہے یہ میں نے لائن لگا دی اس کے بعد ہمارے پاس دسمبر نائن پہ انٹری آ جاتی ہے پیٹ تھرٹی تھاؤزن ایٹھنڈرڈ ٹو واتوانا ٹول کمپنی سو واتوانا ٹول کمپنی کو جو ہم نے پیسے ہم نے دینے تھے وہ واپس کر دی جو کاؤنٹ پے پل ریز ہوا تھا ہمارا نومبر نائن کو وہ ہم نے دسمبر نائن کو ٹھیک مہینے بعد جو ہے وہ ان کو ہم نے پیمنٹ کر دی تو دسمبر نائن ہم نے جو کاؤنٹ پے بل ہے جو ہماری لائیبیلٹی ہے جو ریسپونسیبیلٹی ہے وہ کم ہوگی ہماری ذمہ داری کم ہوگی جب لائیبیلٹی کم ہوتی ہے تو اس کو ہم کیا کر دیتے ہیں ڈیبٹ کر دیتے ہیں اکاؤنٹ پے بل ٹھیک ہے اور ٹھونا ٹھولز ٹھیک ہے کتنے سے تھری تھاؤزنڈ ایٹھ ہنڈرڈ اور ہم نے کیش کی شکل میں پے گیا تو کیش ہمارا ایسٹ کم ہوا جب ایسٹ کم ہوتا ہے تو اس کو ہم کیا کر دیتے ہیں کریڈ کر دیتے تو کیش ہمارا کریڈٹ ہو جائے گا پیڈ کیش ٹو اوار ٹو نا 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 ٹھیک ہو گیا یہ ہم نے ان کی کیا کی ہے ہم نے انٹری پاس کر لیا یہاں پہ ہم نے انٹری پاس کیا ٹو نا ٹو نا vam بے اور ہم چیز جائے ہم okay so ہم اب آگیا جاتے ہیں next next ہم آجاتے ہیں this is the december 31st december 31st کو کیا ہے now this is the آپ اگر نوڈ کریں کہ this is the closing end of the year transaction موسٹلی لوگ جو ہیں وہ اڈجسٹنگ انٹریز کار رہے ہوتے ہیں تو یہ ایک اڈجسٹمنٹ یہ ہوتی ہے کہ اینڈ پہ جا کے لوگ جو ہیں جو آپ کے اکاؤنٹنٹس ہیں یا آپ کے آڈٹیٹرز جو ہیں وہ جا کے انونٹری کو گنتے ہیں تو وہی اس انٹری میں بھی ہو رہا ہے کلیپور پرسنیل اکاؤنٹر دی انونٹری انونہوں نے انہیں انہیں ایک تو آپ بک میں ریکارڈ کرتے جا رہے کہ種 اُن کے پاس پڑی ہوئے جو انونٹری کتنے کی پڑی ہوئی ہے ایک لاکھ بیاسی ڈالر اسی ڈالر کی انونٹری ان کے پاس سٹاک میں پڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے لیکن اکاؤنٹن گھ ریکارڈ میں جو انونٹری شو اور یہ جو ہم نے یہ انٹرییاں پورے سال میں یہ پورے سال کی بتا رہا ہے پورے سال میں جو انونٹری کی ہمارے پاس اکاؤنٹ شو ہو رہا ہے جو بیلنس شو ہو رہا ہے اکاؤنٹ انیونٹری کا وہ ہمارے پاس شو ہو رہا ہے 1,83,790 ڈالر کا اکاؤنٹ جو ہمارے پاس شو ہو رہا ہے اور cost of goods sold پورے سال کی جو شو ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے 6,095,222 ڈالر یہ شو ہو رہی ہے تو physical count of inventory was observed by the company auditor and was considered correct جو یہ والی amount ہے وہ consider کر رہے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے تو ہمارے پاس جو physical جو ہمارے پاس books میں شو ہو رہی ہے books میں inventory show ہو رہی ہے ٹھیک ہے یہاں پر ہمیں لکھ دیتا ہوں inventory books میں جو inventory show ہو رہی ہے ہمارے پاس inventory وہ ہو رہی ہے جو بیلنس آ رہا ہے 1,83,790 ڈالر اور جو physical stock taking کے بعد آ رہی ہے physical stock taking کے بعد جو ہمارے پاس آ رہی ہے that is your 1,83,2,080 تو اس کا مطلب ہے آپ کی inventory جو ہے وہ کام ہو گئی ہے جو physically آپ کے پاس زیادہ show ہو رہی ہے تو آپ کے پاس جو بیلنس آ رہا ہے that is 1,710 ڈالر کا that represent your inventory shrinkage inventory shrinkage ٹھیک ہے یہ shrinkage کو represent کر رہا ہے inventory shrinkage آپ کے پاس آ رہا ہے 1710 کا اور اب اس کی adjusting entry کرو گے December 31st کو تو December 31st کو ہم کیا کریں گے December 31st کو جو ہے ہم لوگ shrinkage کی entry پاس کریں گے جو میں نے آپ کو بتائی دی simply وہی entry ہوگی بازیدہ sale کی نہیں ہوگی cost of cost of goods sold ٹھیک ہے اور اس کے بعد آ جاتی ہے آپ کے پاس inventory ٹھیک ہے inventory اور cost of goods sold آپ کے پاس چلی جائے گی یہاں پہ 1710 1710 ٹھیک ہے recording the inventory shrinkage ٹھیک ہے اور جو یہ میں نے اوپر operation کیا ہے یہ operation آپ نیچے یہاں پر description میں کر سکتے ہو ادھر description میں کر کے آپ جو ہے وہ اس کی جو ہے inventory آپ ڈال سکتے ہیں inventory books ٹھیک ہے books 183,000 183,000 790 ٹھیک ہے ایسے کر کے اور inventory inventory physical ٹھیک ہے اس نے کر کے آپ physical stock taking کر 182,080 ٹھیک ہے اس کو کر کے 171,0 ڈالر کر کے یہ آپ کہہ سکتے ہیں inventory shrinkage ٹھیک ہو گیا یہ آپ اس طرح یہاں پر بتا سکتے اور اس کو یہاں پر آپ close کر دیں تو یہ آپ ریکارڈنگ کر لی دسمبر 31 میں اے بارٹ آپ کا ہو گیا complete بی پارٹ پہ آجاتے بی پارٹ کہہ پرپیر پارشل انکم سٹیٹمنٹ شوئنگ دی کمپنی گروس پروفیٹ فور دا ییر نیٹ سیلز اس نے بتا دی سیمپل ہے کوئی ٹاف نہیں ہے انکم سٹیٹمنٹ ہم پول ہارڈ ویر ٹھیک ہے کلی پول ہارڈ ویر ہے انکم سٹیٹمنٹ آنی ہے فور دا فور دی ییر آف ٹو تھوزن سمتنگ ٹھیک ہے ییر اینڈ کر دیں گے ییر اینڈ دی سمبر 31 سمتنگ اس رنگ کر کے آپ اس کو لگ دیں گے ادھر آجاتے آپ کے پاس سب سے پہلے سیلز سیلز آپ کی اس نے بتا دی ہے نیٹ سیلز آپ کی کتنی ہیں آ ون لیک ون ٹین لیک ٹونٹی فور تھوزن نائن ہنڈ ٹین لیک ٹونٹی فور تھوزن نائن ہنڈ ڈالر ٹھیک ہے اس میں سے لیس کر دیں گے کس آف گوڈز سولڈ ٹھیک ہے وہ آپ کو بتائی ہے یہ آپ کے پاس ہے 3 لیک نائن ٹی فور ٹھوزن ٹوہنڈ ٹونٹی ٹو اب اس کے اندر ایک ایشو ہے کہ یہ دسمبر تھرٹی فرس کو اس نے بکس کی امان بتائی بھی ہے آپ کی ایک ایجسمنٹ ہو چکی بھی ہے مطلب کوسٹ میں انکریز آیا ہوا ہے دسمبر تھٹی فرس کو دیت اینکریز کو سو یہ سیون سیون ون زیرو اس کے اندر ایڈ ہو گا یہ ایجسمنٹ ہو گی اس کی ٹھیک ایجسمنٹ کیسے ہو گی یہ پہ کوسٹ آف گوڈ سول جو ہے کوسٹ آف گوڈز سول جو ہے آن ایجسٹ آن ایجسٹ وہ ہے آپ کے پاس سکس لیک نائنٹی فائی تھاؤزن دو ہندر ان ٹو ڈالرز اور اس کے اندر آپ نے جو ہے وہ ان ون ٹری شرنکیج ان ون ٹری شرنکیج کو کیا کیا ایڈ کیا ون سیون ون زیرو ڈالر اس کو ایڈ سکس آف سی جی ایس سکس آف گور سوڈ ایجسٹ آپ کے پاس آگئی ایجسٹ آپ کے پاس آگئی سکس لیک نائنٹی سکس تھاؤزن نائن ہنڈر ان تھرٹی ڈالرز یہ آپ کے پاس جو ہے کیا آگئی آہ کارس آف گور سوڈ جو ہے آج آگئی ٹھیک ہے سو ہم اس میں سے جو آج جسٹ ہے آج اس کو مائنس کریں گے سکس لیک نائنٹی سکس تھاؤزن نائن تھرٹی دو سکس لیک نائنٹی سکس تھاؤزن نائن تھرٹی دو ڈالرز اس میں سے مائنس کریں گے آپ کے پاس گروس پروفیٹ آج 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 ٹری لیک ٹونٹی سیون تھاؤزن نائن ہنڈ سکس ٹی ڈالر دس وی یور گروس پروفیٹ جو کس آج 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 تو یہ آپ کو کسٹ پڑ گئی ہے ٹھیک ہے تو کسٹ آف گوڈ سولڈ آپ کی انکریز ہوگی یہاں پہ اگر میں نے ڈکریز کہا ہے تو ڈکریز میرے سے جو ہے وہ میں نے غلطی سے کہہ دیا ڈکریز نہیں ہوگی کسٹ آف گوڈ سولڈ کسٹ آف گوڈ سولڈ آپ کی کیا ہو جائے گی انکریز ہو جائے گی ٹھیک ہے جب مارے پاس گراس پروفٹ آگیا گراس پروفٹ آگیا یہ مارے پاس تو اب ہم جو ہے کوئیسٹن کو آگے دیکھ لیتے ہیں سو جو تھرڈ پارٹ ہے سی پارٹ دائیزا ٹیکنیکل ٹرم یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل پارٹ ہے ہر ایک کوئیسٹن کے اندر دو پارٹ جو ہوتے ہیں وہ بک سے ریلیٹ ہوتے ہیں اور ایک پارٹ جو ہے وہ ٹیکنیکل ہوتا ہے تاکہ اس کے اندر جو ہے لوجک اور آپ کی آپ کی مائنڈ کو بھی دیکھا جائے کہ آپ کی اس طرح جو ہے کوئیسٹن کو اپسٹر کرتے ہیں یہ بک سے بڑی بک یہ بک سے بڑی چاہتے ہیں اس میں کلے پول پرچیزز مرچنڈائز انویٹری ایک مرچنڈائز انویٹری مٹلہ جو مرچنڈائز انویٹری وہ خرید رہا ہے دوسرے ہارڈویر سٹورز ہیں ان کے مقابلے میں وہ سیم پرائز پر خرید رہا ہے ٹھیک ہے دو تو ایٹس ریموٹ لکیشن ریموٹ لکیشن کا شروع میں اس نے بتایا کہ یہ ایک ریموٹ لکیشن میں ہے یہ مطلب یہ مورٹ ایریا آف نورتن مینسوٹا میں جو ہے وہ یہ بزنس چال رہا ہے اب یہ چونکہ بہت دور ہے باقی بزنسس سے تو اس کو وہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ ہاور کمپنی مست پے اب جب وہ اتنی دور ہے باقی ہارڈ ویر سٹور سے تو کمپنی جو ہے وہ اٹھارہ ہزار ڈالر سے بیس ہزار ڈالر جو ہے وہ پے کر رہی ہے ایکسٹرا ٹرانزیکشن چارجز پے کر رہی ہے اور ڈیلیوری آف دا مرچنڈائز کے اوپر جو کاؤسٹ وہ پے کر رہی ہے وہ اٹھارہ ہزار سے بیس ہزار ڈالر پے کر رہی ہے جو کہ یہ جو آگے بریکٹ میں بتایا ہوئے یہ سارے چارجز جو ہیں یہ کاؤسٹ آف گوڈ سولڈ میں انکلوڈڈ ہیں مطلب اس میں انکلوڈ کر کے ہمیں بتایا ہوئے ہیں مطلب اس کے اندر انکلوڈڈ ہیں ان کو الگ سے ہمیں کرنے کی انٹری ضرورت نہیں ہے ابھی وہ صرف آپ کا کانسیپٹ دیکھنا چاہ رہے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے تو اس نے کہا مطلب جو کلوڈ پول کے ہارڈ ویر سٹورز ہیں جو دوسرے بزنسز ہیں جو کلوڈ پول جیسے ہیں ان کی جو ایوریج سیل ہے یہاں پر میں تھوڑا سا کمپیرنزن کرلوں اب یہاں پہ ہمارے پاس سیلز آگئی سیلز آگئی سی جی ایس آگئی ٹھیک ہے گروس پروفٹ آگیا سوری یہ کمپیرنزن نہیں ہوگا سیلز آگئی اور گروس پروفٹ مارجن آگئی یہ میں بھی آپ کو بتاتا ہوں گروس پروفٹ مارجن ٹھیک ہے انہوں نے کہا جی جو ایوریج سیل ہے باقی سٹورز کی وہ ہے ون ملین ڈالر ٹھیک ہے اور اس کا گروس پروفٹ مارجن آ رہا ہے ٹونٹی فائف پرسنٹ پہلے ہمیں یہ پتا ہوں اچھے یہ جس سوال کا انسر دینے سے پہلے کہ گروس پروفٹ مارجن ہوتا کیا ہے سیل آ رہی ہے ون ملین مطلب ون ملین آپ کی اون ایوریج سیل آ رہی ہے دوسرے سٹورز کی ادھر سٹورز ادھر سٹورز ہم لکھ رہتے ہیں ٹھیک ہے اور ان کا گروس پروفٹ مارجن آ رہا ہے ٹونٹی فائف پرسنٹ ناو وٹ اس گروس پروفٹ مارجن گروس پروفٹ مارجن ہوتا ہے آپ کا گروس پروفٹ مارجن ہوتا ہے گروس پروفٹ ڈیوائڈ بائے سیلز ملٹیپلائے بائے ہنڈرڈ یہ کیا بتاتا ہے یہ بتاتا ہے کہ آفٹر پائنگ آل دا ایکسپینسز آل دا اپریٹنگ آل دا جو آپ کے ڈیریکٹ ایکسپینسز ہیں آل دا ڈیریکٹ ایکسپینسز پہ کرنے کے بعد آل دا کوسٹ آف ساری کوسٹ آف سولڈ کے بعد آپ کی سیل کتنے پرسنٹ رہ گئی ہے کتنے پرسنٹ سیل رہ گئی ہے باقی آپریشنز کے لیے باقی ایکسپینسز کے لیے تو یہ جو ہے یہ جتنا زیادہ یہ مارجن جتنا زیادہ گروس پروفٹ مارجن ہوگا اتنا بہتر ہوگا ہمارا جو بزنس ہے جو کلے پول ہے اس کی جو ٹوٹل سیل ہے وہ ہے جی وان لیک ٹونٹی فور تھاؤزن نائن ہنڈڈ ٹھیک ہے وان لیک ٹونٹی فور تھاؤزن نائن ہنڈڈ اور اس کی جو یہ انکریز ہے مطلب اس کی سیل میں جو انکریز ہے وہ ہے ٹونٹی فور تھاؤزن نائن ہنڈڈ ٹونٹی فور تھاؤزن نائن ہنڈڈ سے انکریز ہے سیل کے اندر دوسرا گروس پروفٹ مارجن نکالنا ہے تو گروس پروفٹ مارجن کیسے ہمارا نکلے گا سیلز گروس پروفٹ ڈیوائیڈ بائی سیلز ٹھیک ہے تو gross profit مارے پاس ہے 3,003,27,968 divided by جو sales آپ کی ہے sales ہے جی 10,24,900 یہ آپ کے پاس sales ہے تو آپ کے جو round off کرنے کے بعد جو value ہے that is 32% تو gross profit margin جو آ رہا ہے آپ کے پاس that is 32% ٹھیک ہے so gross profit margin آپ کا 32% ہے جو باقی store سے زیادہ ہے sales بھی آپ کی باقی store سے زیادہ ہے تو gross profit margin زیادہ ہونے کے وجہ سے almost 7% کا جو ہے وہ انگریز ہے gross profit کے اندر بھی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جو remote area میں ہونے کے باوجود clay pool hardware جو ہے وہ better perform کر رہی ہے باقی store سے تو questions کیا ہے کیا کلے پول نے اپنی ساری جو cost ہے وہ transfer کی ہے اپنے customers پہ کیا وہ better perform کر رہا ہے significantly financially benefit حاصل کر رہا ہے اپنے remote area میں ہونے کی وجہ سے تو تو financially benefit تو وہ حاصل کر رہا ہے کیونکہ اس کا gross profit margin جو ہے وہ سات پرسنٹ سے زیادہ ہے باقی stores کی نصبت ٹھیک ہے اور دوسرا sale بھی وہ increase کر رہا ہے اور اسی طرح اس کی cost بھی increase ہو رہی ہے تو transfer بھی کر رہا ہے اپنے customers کے اوپر وہ cost cost لیکن اس کو financially benefit ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا یہ یہاں سے answer ہے کہ 7% increase کی وجہ سے اس کے اندر gross profit margin زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ benefit کمارا ہے remote area میں ہونے کے باوجود نہیں نہیں